بشیر صاحب، جناب مقددف صاحب، موزز خواتین و حضرات یہ میرے لئے باعث سے فخر ہے بہت بڑا عزاز ہے کہ مجھے حمزاتی صاحب سے صرف ایک ہی دفعہ ملا تھا ان کے گھر گارڈن روڈ پر بہت ہی نفیس آدمی تھے لیکن مناقعات سے پہلے کئی دفعہ ان کے ساتھ خاطو کتابت رہی تھی اور میں نے ستر کی دہائی سے ان کے مزامین پڑھے تھے اور میں ان کے مدہوں میں سے ہوں انہوں نے جو مشرقی پاکستان کی الہرپی کے وقت جو موقف اختیار کیا تھا شاید ہی کسی پاکستان نے کسی فرم نے اتنا بول سپینٹ لیا ہو نمزاتی صاحب ایک عمرانیات کے ماہر تھے اور مارکسس تھے مارکسس سوچ کے قائل تھے اور مارکسس اپنی سوچ سائنس کی بنیاد پر رکھتے ہیں یہ خیال آپ سمجھ لیجئے کہ ستمی صدی سے شروع ہوا تھا کہ ہم مادی دنیا کو چند بنیادی اصولوں کی بنا پر سمجھ سکتے ہیں گیریریو اور نیوٹن نے جدید سائنس کی بنیاد ڈالی تھی اور اس بنیاد ڈالتے وقت انہوں نے بہت سے مظاہر کا مشاہدہ کیا اور اس نتیجے میں پہنچے کہ یہ جو مختلف مظاہر ہیں مظلن جو سیارے سورج کی گرد گردش کرتے ہیں یا جو پتھر اوپر سے نیچے گرتا ہے ایک ہی قانون کے پابند ہیں چنانچہ جو سترمی اور اٹھارمی سبی میں ایک فکری روش تھی وہ سائنس کی تھی کہ سائنس کے چند اصول ہیں جو تمام دنیا کو چلاتے ہیں اور اگر دنیا کو سمجھنا ہے مادی دنیا کو سمجھنا ہے تو پھر آپ ان قوانین کو دریافت کریں ان کو سمجھیں اور پھر ان کو اتا کریں مارکس کی اسی سوچ کا قائل تھا لیکن مارکس کا حدف کچھ اور تھا یہ کہ مواشرے کو اور سماج کو کیسے سمجھا جائے کیا کوئی ایسے بنیادی خلانین ہیں چند خلانین ہیں جن کو اگر ہم نے آخذ کیا تو پھر ان کی مدد سے ہم اور ہر چیز سمجھ سکیں گے تو مارکس بنیادی طور پر ایک سوشل سائنٹس تھا پہلا سوشل سائنٹس نہیں تھا میں سمجھتا ہوں کہ ابن خلانین بھی بہت بڑا سوشل سائنٹس تھا اور ابن خلانین کی بھی تحریک اسی سمجھ تھی مگر مارکس نے پہلی بار ایک ایسا جامع نظریہ پیش کیا کہ ہم وہ قوانین جان سکتے ہیں اپنے مشاہدے سے اور اس کی مدد سے ایک تھیری بنا سکتے ہیں جس سے ہم بہت کچھ سمجھ سکیں گے تو جیسے نیوٹن کا حرکت قانون ہے یا قوانین ہے حرکت ہے تین ہیں تو مارکس نے بھی اسی طرح کہ قوانین آپ کہہ سکتے ہیں دریافتی ہیں یا بنائیں اس کی بنیادی باتیں چند ہی ہیں ایک یہ کہ دنیا کا ہر سماج ہر معاشرہ طبقات پر مشتمل ہیں اور ہر طبقے کے ارکان یہ جانتے ہیں کہ وہ اس طبقے کے رکن ہیں اس کے مفادات کو پہچانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ان کا جو ذاتی فائدہ ہے مفاد ہے وہ اسی طبقے کے ساتھ وابستہ ہے تو اگر کوئی کسان ہے تو وہ جانتا ہے کہ وہ کسانوں کے طبقے کا ہے اور کہ اس کا طبقہ زمینداروں کے طبقے سے علاہدہ ہے اگر کوئی ممزدور ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس کا تعلق اس ورکنگ کلاس کے ساتھ ہے اس محنت کرنے والے طبقے کے ساتھ ہے اور کہ دوسری طرف دوسرے طبقے میں سرمایہ دار سرمایہ دار کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا منافع زیادہ سے زیادہ کرے کہ سرمایہ کا ارتقاظ ہو کہ پھر اس سرمایہ کو استعمال کیا جائے مزید فیکٹریان انڈسٹریز لگانے پر جس سے مزید سرمایہ پیدا ہوگا وغیرہ اور مارکس کی یہ سوچ تھی کہ انسان کی سوچ انسان کی جو فکری ساخت ہے وہ اس کے مادی حالات سے متین ہوتی ہے پیداواری طاقتوں کے ساتھ آپ کا جو رشتہ بنتا ہے وہ تیہ کرتا ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہوگی لہٰذا مزدور ایک طرح سے سوچے گا اور سرمایہ دار دوسری طرح سے سوچے گا لیکن مزدوروں کے اندر بھی بہت سے آپ سمجھ دیجئے کہ مختلف سطے ہیں طبقات ان کو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن عدد قسم کے لوگ ہیں عدد قسم ان کے کام ہیں کوئی لوہار ہے تو کوئی چمار ہے تو کوئی کچھ ہے تو کوئی کچھ ہے اور ان کی سوچ بھی اس سے متین ہوتی ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں marx نے یہاں تک کہا کہ your very ideas are but the outgrowth of conditions of your bourgeois production and bourgeois property اور marx کا ساتھی engels نے in anفعال کہ the final causes of all social changes and political revolution are to be sought not in men's brains not in man's insight into eternal truth and justice but in the economies of each epoch یعنی کہ جو پاک میں نے پہلے کہی تھی جو رشتہ ایک حرد کا بنتا ہے پیداواری قوتوں سے وہ یہ تیہ کرتا ہے کہ آپ کی عمومی سوچ آپ کا جو mindset ہے وہ کیا ہوگا اور یہ کہ ہاں اس سے ضرور ایک اور دوسرے فرق میں فرق ہوگا ایک ہی تپتے کے اندر لیکن کوئی اتنا زیادہ نہیں یہ باتیں بتانے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ پوری طرح سے میں اس سے تفاق نہیں کر سکتا اپنی بہت سال پہلے میں ضرور مارکسس ہوتا تھا لیکن اب میں پوری طرح سے اپنے آپ کو مارکسس نہیں کہہ سکتا ہوں البتہ میں یہ کہوں گا کہ ان باتوں کے اندر کچھ وزن کافی وزن ہے لیکن یہ مکمل طور پر درست نہیں ہے یہ کوئی بری بات نہیں دیکھیں نیوٹن نے اور گیلیلیوں نے جدید سائنس کی بنیاد ڈالی تھی اور آج جب ہم فیزکس پڑھاتے ہیں کالیج میں یونیورسٹی میں تو ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں گو کہ ہم جانتے ہیں کہ نیوٹن کے دوانی پوری طرح درست نہیں آئنسٹائن نے ان میں ترمیم کی ایک نیا دھانچہ پیش کیا ایک نیا کانسٹ پیش کیا جس میں نیوٹن کے قوانی جو ہے ایک حصہ بنتے ہیں لیکن جو صحیح صرف چند حالات میں ہوتے ہیں اس سے ہم آگے نکل جکے ہیں لہٰذا مارکس نے جو ہمیں معاشرے کو سمجھنے کی طاقت دی وہ کافی طاقت ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہ ہم اپنے تمام حالات کو سمجھ سکیں سمجھنے سمجھنے جن منہ سمجھنے سمجھنے موڑا سمجھنے مفتو بنے اور انیسویں صدی کے بس میں جو مسلم اشرافیہ تھی ان کا ذریعہ معاش زیادہ تر تنخاؤں سے تھا سیلریز سے تھا اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو حمزہ عویس صاحب سلاریات کہتے ہیں جب تک فارسی سرکاری زبان تھی تب تک تو سب ٹھیک تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ فارسی کو ختم کیا گیا اور وہ وکیل وہ ڈاکٹر وہ پیشاور حضرات جنہیں تنخائیں ملتی تھی انگریز کی تنخائیں ملتی تھی ان کا پھر ایڈوانٹیج ختم ہو گیا اور اب انہیں آہستہ آہستہ نوکریوں سے نکالا گیا یہی بات تو ہندووں پر بھی صادق آتی تھی ایک ہندو سلاریات بھی تھی اور اب جو تقسیم پیدا ہوئی وہ اس بنا پر کہ نوکری کس کو ملے تو ایک طرف وہ مسلمان تھے جو تنخائدار تھے جو سلاریات میں شمار ہوتے تھے اور دوسری طرف ہندو سلاریات تھی اور یہ ایک گروبندی شروع ہوئی تو اگر پاکستان کی بنیاد کو دیکھا جائے تو یہ اس زمانے سے شروع ہوتی ہے جب انگریزی لگائی گئی فارسی کی جگہ پہ حمزہ رفی صاحب کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ تقسیم پیدا ہوئی اور ایک فرق بڑھنے لگا ہندو اور مسلم کے درمیان لیکن یہ تمام ہندو اور تمام ہندووں کے درمیان نہیں تھا کہ یہ کوئی مذہبی بنا پر فرق پیدا نہیں ہوا یہ محض نوکریوں کی جنگ تھی کہ مسلمان چاہتے تھے کہ انہیں نوپیاں ملیں اور ہندو چاہتے تھے کہ انہیں ملیں اور یوں پاکستان کی تحریک شروع ہوئی بات ان کی کافی حد تک درستی ہے میں سمیتا ہوں کہ اس کے حق میں یہ دیکھا جائے کہ جب پاکستان کا مطالبہ کیا گیا تو مذہبی پارٹیوں نے اس کی بخالفت کی تھی اس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہیں اس میں جمعیت علماء بھی ہے جمعیت علماء ہند بھی ہے اس میں ایسے افراد بھی ہیں جیسے ابو کلام آزار ان سب نے یہ سوچا کہ یہ تو غلط چیز ہے اس لیے کہ اسلام میں کوئی قومیت کا تصور نہیں ہے نیشنلیزم کا تصور نہیں ہے اور یہ بھی سوچا ہوگا ضرور کہ اگر ہمیں یہاں سے کہیں اور جانا پڑا ہے تو پھر ہمیں ادھر سے بے دخل ہونا پڑے گا پتہ نہیں اس سرد کے اس پار کیا ہے چنانچہ آدھے مسلمانوں نے اس مطالبے قبول کیا آدھوں نے نہیں کیا جب یہ صداریات کا مسئلہ پیدا ہوا تو مسلمانوں کے اندر ایک ہلچل پیدا ہو گئی تھی انہوں نے یہ دیکھا کہ زیادہ نوکریں ہیں تو ہندو لے کر جانے ہیں وہ اس لیے کہ انہوں نے ہندو نے اگریزی سیکھی تھی جدید سوچ سے وہ آشنا تھے جبکہ مسلمان ماضی کی طرف دیکھتے تھے اور یہ وجہ ہے کہ سید احمد خان نے اپنی تہرین شروع کی سید احمد خان کا یہ مدعہ تھا کہ جب تک مسلمان انگریزی نہیں سیکھتا سائنس نہیں سیکھتا اور عقل کی بنیاد پر اپنا گام نہیں کرتا تو رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ جو ادھر گربرڑ ہوتی ہے جلسے جو کوئی سوتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں انگریز سے ٹکر نہ دو انگریز کے طور طریقے سیکھو انگریز کا علم حاصل کرو انگریزی سیکھو سائنس سیکھو اور اسی لیے انہوں نے ادھگر مسلم یونیورسٹی بھی بنایا سیکھو ان کا ایک بہت بڑا قیتار ہے لیکن ہم یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اشرافیہ میں سے تھے اور سید احمد خان جو نچھے تبات ہیں ان کے مفادات کی ترجمانے نہیں کرتے تھے وہ محض مسلم اشرافیہ کی بڑتی تھے لیکن ترہ ترہ کے ریاکشن پیدا ہوئے مسلمانوں کے اندر ایک تو سید احمد خان کا تھا لیکن ایک مختلف قسم کا ریاکشن آپ علامہ اخبال کا دیکھتے ہیں جن کا یہ کہنا تھا کہ مسلمان بہت عظیم تھا لیکن وہ راہ راہ سے ہٹ گیا اور یوں زبال پذیر ہوا اور شکوا میں اللہ تعالی سے بڑی شکایت ہیں دین آزانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تکتے ہوئے سہراؤں میں ہم جو جیتے تھے ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے اس کے باوجود یہ سب کچھ کرنے کے باوجود آج دیکھو ہمارا حال یہ ہے ملے کافر کو بھور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقہ اپاد آئے اور تو علامہ اعبال کا یہی کہنا تھا کہ اب مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ راہ راستے آئے کہ وہ اپنی بھیرت کو جانے کہ وہ سیدھا ہو جائے کہ وہ مرد مومن مر اور مرد مومن وہ اس نے شاہین کے ساتھ تشبیح دی نے کہا کہ بہت مالکی شاہری بہت خوبصورت ہے لیکن ہمیں کبھی اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تُو شاہین ہے بسیرہ کر بہاڑوں کی چٹانوں پر شاہین کی اڑان تو سب سے ہنچی ہے ضرور مگر کھاتا کیا ہے چھوٹے جان پر کھاتا بسیرہ نہیں کرتا سوائے بہاڑوں کی چٹانوں پر اس کو گونسہ بنانے کی ضرورت نہیں اس کو معاشرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو جیتنے کی ضرورت ہے بڑے خوبصورت اشاعر ہیں ان کے آپ سب جانتے ہیں ان کے کیا میں نے اس تو شاہین کہتا ہے کیا میں نے اس خواہدان سے کنارہ جہاں رسط کا نام ہے آبودانہ کیا فائدہ ہے آبودانہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لگو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ پھر کہتے ہیں کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیہ ہمارا کام ہے لڑنا اور اپنی بردری ثابت کر تو بہت بڑا فرق ہے سید احمد خان اور علامہ اقبال نے لیکن دونوں نے مسلم اشرافیہ کی وقالت کی ان کی ترجمانی کی یہ کہ مسلمان اشرافیہ کس طرح سے آگے بڑھ سکتے رستے جدہ جدہ ہیں لیکن یہ اس طبقے کے لیے رستہ بتا رہے تھے تو جب حمد خانمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطالبہ مسلم اشرافیہ نے کیا تھا ان کی وجہ سے یہ مطالبہ بڑھا تھا تو میں ان کی بات سے پوری طرح سے اتفاق کرتا ہوں چاہے سر سید احمد خان ہو یا علامہ اقبال مگر میرے خیال میں یہ پوری بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ صرف اگر کسی نے آواز دے دی نعرہ دے دیا کہ ملک بناو کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہم عظیم ہیں یہ کافی نہیں ہوتا جب تک کہ عوام میں اس کا رسپونس نہ ہو اور عوام یہ چیز سننا چاہ رہے تھے چنانچہ بہت اکرام کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ حمزہ علی صاحب کی اس بات سے میں نہیں اتفاق کرتا کہ یہ محض تنخاؤں کی بات تھی کہ یہ محض روٹی کپڑے اور مگان کی بات تھی اس سے زیادہ ہے کی بات دیکھئے جب پہدیعظم محمد علی جنہ نے دو قومی نظریہ پیش کیا سن انیس سو چالیس میں تو انہوں نے یہ نہیں کہ میں یہ سلاریات کے لئے کر رہا ہوں میں اس تبدے کے لئے کر رہا ہوں انہوں نے تو یہ کہ کہ اس خطے میں دو قومیں رہتی ہیں ایک مسلمان ہے اور ایک ہندو ہے ان کے طور طریقے الگ ان کی صقافت الگ ان کے ہیروز الگ ان کی ساری روایات الگ تو یہ امن و آشتی کے ساتھ تھی ساتھ رہی نہیں سکتے چنانچہ دو علیدہ ملک بنانے کی ضرورت ہے ٹو نیشن کھیل کی سلاریات کے لئے نہیں تھا یہ تو انہوں نے سارے مسلمانوں کے لئے نعرہ بلند کیا ٹھیک ہے ان میں سے آدھے مسلمانوں نے اس کو قبول کیا آدھے نہیں کیا لیکن آدھے مسلمانوں کا یہ قبول کرنا اس کا مطلب یہ کہ بہت بڑی پاکستان صرف نوگریوں کی خاتے پر یہ بہت اسلامی آئیڈنٹی کی بنیاد پر اس لئے کہ رولوں میں بنے صغیر کے لوگوں نے اپنے آپ مسلمان سمجھا مسلمانوں نے اپنے آپ کو یوں پہچانا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسلام کو آپ اس میں سے نگال لیں تو پھر پاکستان نہیں سیدھی 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 کیا بنانے کی ضرورت تھی اور میں نہیں سمجھتا کہ آئیل ریاضم نے کبھی بھی یہ کہا کہ پاکستان کو ایک سیکلر ملک ہونا چاہیے میں نے ان کی ساری تتاریر سنی ہیں سنی نہیں لیکن پڑی ہیں یہ ڈھونے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کو سیکلر ریاست ہونا چاہیے مجھے کہیں یہ نہیں ملا وہ جو گیارہ آگست کی تطریر تھی انہوں نے کہا کہ you can go to your mandir you can go to your church you can go to your ministry it doesn't matter as far as you being the citizens of the same state لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ پاکستان کیا ایک سیکلر ریاست ہوگی تو وہ اس مسئلے کو ٹال دیتے تھے دیکھیں قائد آزم تو اپنی ذاتی زندگی میں تو سیکلر ضرور تھے کوئی شک نہیں جو کھاتے تھے جو پیتے تھے وہ آپ سب جانتے جو ان کا رہن سہن کا طریقہ تھا جو شادی کی سب آپ کو پتا میں کیوں وہ بات ریبیٹ کروں تو رہن سہن کا انداز سیکلر تھا لیکن وہ پولیٹی لیڈر تھے سچی بات کہیں چاہیے پولیٹی لیڈر تھے اور ان کو پتا تھا کہ پاکستان کو سیکلر ریاست بننا تو پھر کانگریس کے سامنے پھر کیا کرتے کیوں کانگریس کو یہی کہہ نکالو اور یہاں پر ایک سیکلر ریاست آئے پھر پاکستان کو بھی سیکلر ہونا تو پھر کانگریس کے ساتھ ہونا جیت ہی جانا ہے لہذا ایمانداری کے ساتھ ہم اپنے آپ کو بہت دھوکہ دیتے ہیں کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان کو سیکلر ہو رہا چاہیے نہیں دل میں چاہتے تھے لیکن مو سے کبھی نہیں کہا ہاں ایک اور تقریر ہے جہاں ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان میں تھیوکرسی ہونی چاہیے کہ نہیں یعنی کہ خداداد مملکت ہونا چاہیے مملکت خداداد ہونا چاہیے کہ نہیں بلکل نہیں ہونا چاہیے یہاں قانون جو ہے وہ ہرے کے لئے برابر ہونا چاہیے ہاں ہم تھیوکرسی کو بلکل نقبول کرتے مغارہ ملاؤں کی حکومت نہیں ہوگی میں دل کو نہیں مانتا مگر that is not the same that this is going to be a secular republic اب چلی وہ ماضی کی باتیں تھیں اب میں حال کی طرف آنا چاہتا جو اب ہم پر گزر رہی ایک سوچ تھی اور یہ سوچ صرف مارکسس میں نہیں تھی یہ عام تھی یورپ نے تھی کہ نشانت سانیا کے بعد سائنس انطلاب کے بعد یورپ نے سیکیلر ریاستوں کے پیام کے بعد بس اب وہ وقت آگیا ہے جب مذہب صرف افراد تک محدود ہوگا تو چاہے آپ اس مذہب کے پیورکار ہوگی اس کے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ریاست میں ہر طرح کے لوگ ساتھ رہیں گے کہ پلورلزم ہوگی اور اگرچہ یہ اس وقت نہیں ہے لیکن آئندہ چند دہائیوں میں ایسا ہو جائے گا تو روش تو اس طرف تھی لیکن پھر سن انیس سو ستر اور سن انیس سو اسی کی دہائی میں ایک تبدیلی رونما ہو ایسے لگا کہ تاریخ کا دھارہ جو آگے کی طرف جا تھا وہ پیچھے جانے لگا اس کے اس کو آپ مارکسی دکتہ قضر سے کیسے سمجھ سکتے ہیں مگر اس سے قبل کہ ہم اس کی کوئی توجی پیش کریں اس پر بھول کہ ایسا کیا ہوا حال اچھا ہوگا اگر ہم آج کل کے حالات کا مختصر سا جائزہ لیں تو پاکستان کی صورت حال اس وقت یہ ہے کہ اکثر اور بیشتر پاکستانی اپنے آپ کو مسلمان پہلے اور پاکستانی بعد میں سمجھ دیں ایک سروے کیا گیا نوجوانوں میں یہ میرا مرحل پیو گلوبل سروے کا ہے اور نے اسی طرح سروے کی ہے تو ان سے پوچھا گیا آرگیو مسلم فرسٹ اور پاکستانی فرسٹ تو چوراسی فیصد نوجوانوں نے کہ کہ موسلم فرسٹ اور پاکستانی سیکر لہٰذا آرگیو موسلم آرگیو پاکستانی پاکستانی لیکن موسلمان کون ہے شیعہ حضرات ہم نے آپ کو ضرور مسلمان سمجھتے ہیں لیکن ایک سروے نے یہ معلوم کیا ہے کہ پچاس فیصد سننی پاکستانی سننی یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ مسلم نہیں لہٰذا یہ کوئی چھوٹی مونی تعداد نہیں ہے اکسر گر بھی نہیں کم لیکن 50% 80% آف پاکستانی آف نوجوانوں کی میں بات کر رہا ہوں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں شریعہ کا نفاظ ہو تو ٹھیک ہے یہ موجودہ صورتحال ہے تسلیم کرنا پڑے گا کہ آج ہم ایک مذہبی ریاست میں رہتے ہیں اس کا آجام کیا ہے اس پر اگزر آور کی جائیں پہلی بات تو یہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کا سرکاری طور پر ایک مذہب ہے اور وہ اسلام ہے آجام پھر آپ کہتے ہیں کہ جو باقی لوگ یہاں رہیش پذیر ہیں وہ پوری طرح سے اس ملک کے شہر نہیں ہو سکتے اگرچہ ہمارا آئین انہیں کچھ حقوق تو ضرور دیتا کہتا ہے کہ یہ پاکستانی ہیں لیکن عملاً یہ ہوا ہے کہ گزشتہ پانچ سال کے دور یہاں سے بہت بڑی تعداد میں ہندو بھاگ رہے ہیں جو احمد یہاں سے بھاگ نہ بھاگ سکتا ہے بھاگ چکا ہے اور یہاں ایسے حدات پیدا ہو گئے ہیں کہ شیعہ بھی ادھر سے جانا چاہتے ہیں لیکن کون لے گا لہذا وہ گئے نہیں ہیں خدا نخواستہ یہاں کچھ اور ہوا تو پھر مجبورا انہوں کو شاید انڈیا جانا پڑے شاید ایران جانا پڑے شاید افغانستان جانا مگر یہ آئندہ کی بات ہے ایسا تو ہوا ہے آپ دیکھیں کہ قرم میں جو صورتحال ہے جہاں شیعہ حضرات کا عطل عام ہوتا ہے تو وہ پناہ لیتے افغانستان اور اگر ان کو پاکستان آنا ہوتا تو وہ ادھر سے جاتے ہیں بلوچستان بلوچستان سے پھر آتے ہیں پاکستان کیونکہ باقی علاقے جو ہیں ان کا رستہ پاکستان سے بند ہے تالیبان کا کنٹرول ہے بسوں میں سے ان کو اتار کے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا شنافتی کا سامنے کرو جو عباس ہے جو رزوی ہے جو جعفر ہے اس کو ادھر لائن میں لگا کر ختم کر دیتے ہیں یہ غبریں تو حروز آتی ہیں آپ کو کیا بتا رہے آپ نے فت پڑھی لیکن کوئی آواز ہی گھڑوڑ کرتے ہیں یہ شیعہ لوگ لے بس پھر چک ہو جائے باقی انہیں اس کو قبول کر دیا کہ ایسا تو ہوگا کیونکہ یہ پوری طرح سے مسلمان نہیں یہی ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو مزاروں پر جاتے ہیں آپ دیکھیں جس مزار پہ دی آپ جائیں خاردار تار ہے میٹل ڈیٹیکٹر ہے اس کے باوجود وہاں دھماکے ہوتے رہے عبداللہ نازی کے مزار شاہ عبداللہ نازی داتا دربال پہ بری امام پہ جگہ جگہ دھماکے ہوئے وہاں جسم کی آزار فرش پہ پڑے ہوتے آگلے کی بھی ہوتی اور یہی نہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ کون کر رہا ہے وہ تو کہتے ہیں خوشی سے اطراف کرتے ہیں ہم نے کیا اور آئندہ بھی کریں گے اور ہم تالیبان ہیں تو کر رہے ہو کہتے ہیں وہ بھی کریں گے تو یہ انجام ہے ایک مذہبی ریاست ہونے کا اس مذہبی ریاست میں رواداری کی بات ہو سکتی ہے جیسا کہ پہلے ہوتی تھی کہ یہ جو اقلیتیں ہیں یہ جو شیعہ ہیں ٹھیک ٹھیک ہے ہم ان سے اچھا برطاو کریں گے گو کہ ہمیں ان سے اختلاف ہے یہ بھی نہیں ہو سکا لیکن زیادہ سے زیادہ یہ کہا گیا کہ ہم یہ نہیں کہ وہ ہماری طرح ہیں کہ ہم سب ایک ہیں لہذا your citizenship is dependent upon your faith faith تو آپ بدل سکتے ہیں لیکن آپ اپنی جنس نہیں بدل سکتے آپ کریں تو اور بات یہاں جو عورتوں کے خلاف جن وہ بیچاریاں جو پڑھنا چاہتی ہیں ان کو سر میں گولی لگتی یہ ایک خبر ہے پچھلے ہفتے کی ایک سروی ہوا یو این کا سروی ہوا تیر چوتھائی بچی پاکستان میں سکول نہیں پڑھ رہی اور اس سے پہلے زیادہ بچیاں پڑھتی تھیں آج کم پڑھتی کیوں اس لیے کہ یہ مذہبی انتہا پسند کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم خلاف اسلام ہے لہٰذا انہوں نے ملالا کے سر میں گولی مائے اور کہتے ہیں کہ وہ بچ گئی جیسا کہ بچ گئی تو ہم پھر مارے تو یہ صورتحال اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے مذہب کو بالکل مرکز میں رکھا ہوا ہے ہر چیز کو اس زاویے سے دیکھتے ہیں نتیجہ اس کا یہ بنائیں کہ ایک دوڑ شروع بھی ہے کہ کون سچے مذہب کی ترجمانی کرتا ہے تو اس میں ایک سٹرگل شروع نہیں ہے یہ ریلیجس سٹرگل ہے یہ سٹرگل ہے دیوبندی اور بریلوی میں اہل حدیث اہل سنت میں سلف ہی وہاں بھی ہیں شیعہ ہیں سب کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام سچا ہے اور جو ہماری بات سے اختلاف کرے وہ دارہ اسلام سے خارج نکال دو اس کو احمدیوں کی طرح بنا دو کچھ باتوں پہ تو یہ سام متحد ہیں یہ جتنی جماعتیں ہیں سلفی دیوبندی بریلوی بغیرہ بغیرہ سارے اتفاق کرتے ہیں سلمان کاش کہ میں اس کو خود مار رہا ہوتا یہ موربی صاحبان اس بات پہ تفاق ہے کہ یہاں پر شرعی نظام ہونا چاہیے اور جتنا بھی ہو اور جو بات کونسی شریعہ کس کی شریعہ یہ کس مکتب فیدر کی ہو وہ بات بات کی رہے لیکن یہاں شرعی نظام ہونا چاہیے اور سب کے سب مغرب سے اور امریکہ سے انتہا درجے کی نفرت کرتے ہیں تو یہ سارے اختلافات ہیں تو بڑے سیریس کوئی شک نہیں لیکن ان کے جو آپس کے اختلافات ہیں وہ اسی بھی زیادہ سیریس ہیں دیکھیں تو یہ آپس میں کس طرح سے لڑ پڑ ہیں سنی تحریک جو بری فرتے سے تعلق رہے اس کے نو لیڈران تھے اب ان میں سے کتنے زندہ ہیں ڈاکٹر سرفراز نئیمی کو ان کے دفتر میں ان کے مدرسے کے دفتر میں خود کش نے جا کے اپنے آپ کو پھاڑا اور طالبان نے اس بات کو قبول کیا کہ ہم نے کیا ہے یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ حمید گل یہ کہتے ہیں کہ اب جو جنگ ہو رہی ہے دہشت گردی کے حلاف یہ ہماری جنگ بن گئی ہے پہلے تو اکیاتے تھے کہ یہ صرف امریک کی جنگ ہے لیکن اب جب سے ان کے ساتھیوں کو مارا دیا ہے کرنل امام اور خالد خواجہ کو تو اس کے غم نے ان کو کھا لیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں اب خطرہ ہے اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا خاضی حسین احمد کے ساتھ میرا ایک ٹی وی کا انٹرویو کیا مجھ وہ بھی مہمان تھے میں بھی تھا اس وقت جب جب اسلامی کی یونیورسٹی میں اسلامی کی یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں ایک بم پھٹا تھا اور کچھ لڑکیاں اس میں فوت ہو گئی تو خاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا پتا کس نے کیا یہ امریکہ نے کرایا ہوگا میں کہا جب بھی ہے جس نے بھی کرا ہے آپ اس کو کنڈیم تو کریں انہوں نے صاف انکار کر دیا آپ یوٹیوب پر جا کے دیکھیں خر یوٹیوب بینڈ ہے لیکن رستے میں انہوں نے صاف انکار کر دیا کہا کہا کو یعنے دوہزار ایک میں جب میں یونیورسٹی اگرلنس سے آیا تھا آپ کی تطریر سننے کیلئے بروکنج انسپوشک ہیں اور جہاں آپ نے اپنی تطریر کا آواز یوں کیا تھا کہ I feel as if I have come to my own country کہ آزی صاحب آپ کے گھر والے آپ کا خاندان امریکہ میں آباد جن تو وہ بہت ناراض ہو گئے انہوں نے جو اپر کر لیا اب ہوئی قاضی حسین ایک خود کش کا نشانہ بنا اور یہ گیارہ نومبر کی بات ہے ایک برقہ کوش خاتون نے اپنے آپ کو پھارا اس بات سے قاضی حسین آباد اس کی زم میں اب تو یہ نومت آگئی ہے کہ وہ لوگ جو اقبال کا پاکستان چاہتے تھے جو میڈل کلاس پنجابی میلٹری سپورٹرز جو دن میں پانچ نہیں تو کم از کم ایک دفعہ تو نماز پڑھ لیتے ہیں تم کو نشانہ بنایا جار رہے اور وہ اس بلد سے بھاگنا چاہ رہے ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں بڑی بھیانت مثال بھاگنا اکتوبر کے آخر کی بات ہے ایک سکول میں کسی تیچر نے بچی کو ہوم ورگ پیا اور کہا کہ یہ پوری کلاس کو دینا ہے یہ سفر ہیں جا کر فوٹو کاپی کر کیا تو اس بچی نے فوٹو کاپی کیا اور جو اس کی کاپیاں تھی وہ بچوں میں تخصیم کر لی اور پھر بچیاں اپنے گھر چلی گئیں اور ہوم ورگ کھل کرنا شروع کیا جب ہوا یہ کہ اس کتاب کو فوٹو کاپی کرنے میں دو صفحے رہ گئے تھے اور اتفاق پہ ایسے ہوا کہ جو آخری جو ایک طرف کا صفحہ تھا اس میں تھا اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز اور واز پہ وہ جمعہ ختم ہوا اور دو صفحے چھوڑ کے کچھ ایسے الفاظ تھے جو میں یہاں ریپیٹ نہیں کر سکتا ہوں خدا جانے میرے ساتھ کیا ہو گیا تو میں کچھ نہیں کم گا لیکن کسی بچی کے باپ نے یہ دیکھا اور جا کے نزدی کی مدرسے میں یہ اطلاع کر دیں کہ یہ دیکھوا ہمارے بچیوں کو یہ مواد دیا جا رہا ہے تو جب ان لوگوں کو خبر ہوئی جو سکول کے پرنسپل ہیں ان کو خبر ہوئی تو ان کے تو چھکے چھوٹ دیں انہیں کہا کہ ایک دم وہ دوڑے اس مدرسے کے پاس اور ادھر جو محتمم ہے اس سے بات کی اس نے دیکھا اور سکھا کہ اری یہ تو کوئی بات ہی نہیں یہ کوئی یہ ظاہر گلتی ہے یہ سفہ نمبر تین سو ایک سٹھ ہے یہ تین سو نمبر تین سو چون سٹھ ہے دو تین سفہ پیچھ میں سے غیر نہیں کوئی پرواہ کرنے کی بات ہی نہیں اور آپ جائیں اور آپ نے خام خواہ اس کیچھر کو برطرف کر دیا تو بڑا دلاسہ دے کر انہوں نے واپس کر دیا ہندو اس ہی شام کو اس مسجد سے اس مدرسے سے نعرہ بلند ہوا کہ مسلمانوں تمہارے رسول کی عزت کو للکار آگیا ہے آؤ چلو پھر تین آزار کا ایک حجوم سکول کی طرف باب اس سکول کو جلا دیا ادھر جو پرنسپل اور دیگر پیچرز تھے وہ کسی طرح سے اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلے ہیں اب وہ پورا خاندان پرنسپل وہ میں باپ بھائی بچے ان کو اب تھریٹس آ رہی ہیں ایک تھریٹ اب تحریک تعلیمان پاکستان کی طرف سے آ گئی اور وہ اس کوشش میں کہ کسی طرح سے وہ اس ملک سے بھاگ دیں مگر کوئی ملک ان کو پناہ دینے کیلئے تیاد نہیں اس لئے کہ ہزاروں پاکستانی ہزاروں پاکستانی بھاگ نہ چاہ رہے اور وہ کس کس کو لے سکتے ہیں یہ نوبت آ گئی ہے کہ پاکستان کی ریاست اب ملاؤں کی طاقت کے سامنے کام ہوتی ہے ان کے ہاتھ پیر تھنڈے ہو جاتے ہیں ہوا کسی پاگل کسی پاگل نے کوئی کام کیا امریکہ میں ایک گستاغ فلم انٹرنیٹ پہ ڈال دی اس سے یہاں جو ہلچل پیدا ہوئی اس پھر جو ملوا ہوا تو حکومت بجائے سے اس کو کنٹرول کر دی حکومت نے کہا کہ ہم اس جمعے کو عشق رسول جو عشق رسول منائیں گے پورے مل کو بند کر دیں گے تو کائرہ صاحب کے ساتھ جب ٹی وی پہ ہم سامنہ ہو تو انہوں نے کہا دیکھو یہ پہلی حکومت ہے جس نے ایسا کام کیا ہم رسول کے عاشق ہیں ہم نے عوام کی نمائدہ کی ترجمانی کی ترجمانی مل کی رسول آپ کو پتا ہے کتنا نقصان ہوا یہ دن جو آپ نے بند کیا ستر عرب روپے اور یہ کل بھی ہو سکتا اور پرسو بھی ہو سکتا آپ بے شک یوٹیوب بند کرتے ہیں آپ انٹرنیٹ بند کرتے لیکن کوئی گستاخ خط کہیں پہ کوئی پاگل کوئی سر کر سکتا تو آپ پھر بند کر دیں کہتے کہ مجھے اس ملک عوام نے الیکٹ کیا آپ کو نہیں کیا اور ہم نے جو کیا سو بہت اچھا دیکھیں اصل بات یہ ہے جو ہی وہ آنکھیں دکھاتے ہیں تو یہ حکومت پیچھے اٹھاتی مگر یہ حکومت کا خصور نہیں میرا بات بھی کہ صرف اس حکومت کا خصور نہیں ہر حکومت نے یہ کیا ہے زوجہ قارلی بھٹو سے لے کر آج تک لیکن حکومت کو بھی چھوڑی فوج کو دیکھیں جو اس ادارہ ہیں اس کی چھکے چھوٹے ان کے سپاہیوں کے گھلے کارڈ کر اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے وہ ویڈیو پوسٹ کی جاتی ہے اس کی تصویریں فوجیوں کو میل کی جاتی ہیں ڈاکھ کے ذریعے سے پہنچائی جاتی ہیں ان کو بدل کرنے کے لیے اور پھر بھی حکومت میں ریاست میں فوج میں اتنی طاقت نہیں ہے اتنی بہادری نہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں نہیں وہ جو بات کہتے ہیں وہ جو دھمکی دیتے ہیں یہ پیچھے تکتے جاتے ہیں تو آخر میں میں یہ کہوں گا کہ ہاں کچھ ملکوں میں کچھ معاشروں میں ضرور جو طبقاتی کشمکش جو طبقاتی جنگ ہے وہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے جو معاشر کے اندر تبدیلی لاتی ہے لیکن یہاں پر نہیں یہاں جو جنگ ہے وہ طبقاتی جنگ نہیں ہے یہاں جو جنگ ہیں یہ جنگ نہیں ہے جو جنگ ہیں وہ مذہب زبان ساتھ نسل اس پر ہو رہی شاید کسی پر یہ بدل جائے لیکن اس وقت اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کل کیسے بدلے گی you will have to understand this as the major force not class struggle تو اگر ہم ایک بہتر پاکستان چاہتے ہیں ایک خوشحال پاکستان چاہتے ہیں ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جو باقی ملکوں کی طرح ہو تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اس پر بور کرنا ہے دو تین چیزیں مجھے کہ ایک ایک یہ ساری مسئیبت شروع اس وقت ہوئی جب ہم نے ان گروپوں کو ملٹن گروپوں کو استعمال کرنا شروع کیا دوسرے ملکوں کے خلاف چاہے وہ افغانستان ہو یا اندیا ہو یعنی کہ خارجہ پالیسی کے ایگزیکیوشن کے لیے ہم نے ان طاقتوں کا استعمال کیا یہ بند کرنا پڑے سٹوپ اٹ دوسرے یہ کہ پاکستان کی ریاست کو اب چاہیے کہ اپنی تمام مشیندی استعمال کرے اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ہماری جانے خطرے میں ہمارا مال خطرے میں ہر شخص یہاں اپنے آنکھ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے اب بجائے اس کے کہ ہم ایڈمی اسلحہ بنائیں ہمیں توجہ اس چیز کی اوپر دینے کی ضرورت ہے کہ اب ہم سب اپنے آنکھ کو عدم استقام کا شکار سمجھتے ہیں غیر محفوظ سمجھتے ہیں اس ریاست کو چاہیے کہ وہ اعلان کرے کہ پاکستان کے تمام شہری ایک ہی ہیں ان کے حقوق ایک ہی ہونے چاہیے کہ کوئی تفریر نہیں کی جائے گی شیعہ میں اور سنی میں اور رحمتی میں اور ہندو میں اور پارسی میں اگر کوئی پاکستانی ہے ہی اور شی شوڈ ہی اگز 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 بہت بڑی چیز نہیں کر یہ دنیا کے ترتریبان سارے ملکوں میں ایسا ہے سوڑی عرب میں نہیں ہے چھوڑی اس کو میں سیلائز ملکوں کی مال کر میں سوڑی سوڑی اور اس ریاست کو یہ نہیں سمجھ نا پڑے گا کہ سید اور بروجستان کے لوگ دفاع سے نانا ہیں اور اس خفی کی وجہ جنیون ہے کہ آخر کو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا استحصال کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ نائق صافی کی گئی ہے ہاں کہیں کہیں یہ بات بھی درست ہے کہ ناحب اعتراض کیا جاتا ہے اگر کوئی سرطار بلوچ سرطار یہ کہے تو میں تو اس کی بات نہیں مان گا لیکن اگر کوئی بلوچ نوجوہ ہے جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ تاثب اور تنگذری کا شکار ہے کہ اس کے خلاف کہ وہ کہ اس کے خلاف ڈسکرمنیشن ہوئی ہے تو میں سمجھ تب کہ اس کی بات سننے کی ضرورت ہے لانکی یا گولی چلاڑی کی ضرورت نہیں ہمیں اس تک پہنچنے کے لیے اپنی تعلیم کا رخ بدلنا پڑے جو تعلیم ہمارے سکولوں میں دی جا رہی ہے آج بھی اس سے صرف نفرتیں پیدا ہوتی ہیں نفرتیں انڈیا کے لیے بھی نفرتیں امریکہ کے لیے بھی نفرتیں تمام ان لوگوں کے لیے جو ہم جیسے نہیں اور یہ خوف جو بچوں کے دماغوں میں بکھایا دی وہ بالاخر ایک ایسا ذہن پیلا کرتا ہے جو صرف مرنے اور ماننے کے بارے میں سوچتا ہے یہ چند چیزیں ہی جو کرنے کی ضرورت ہے کوئی میں نے آپ انیوزل بات نہیں لیکن اس تک تہنچ کیا اس تک تہنچ جا سکتا ہے کہ نہیں یہ سوال آپ کے ذہن میں میرے ذہن میں دی ہے اور ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالات اتنے برے ہیں کہ کبھی صدر نہیں سکتے کہ ہم جس رستے پر چلے ہیں اس پر سے ہم سو سال کی جنگ تھی جو تیس سال کی جنگ تھی اور اس تیس سال والی جنگ میں جو جرمنی اور فرانس کے معمین تھی اس نے دس میلین جرمن اور فرنچ مارے گئے تھے جب کہ ٹوٹل آبادی جرمنی کی اٹھارہ میلین تھی اور زمان میں نیوکلئر ویپن بھی نہیں کروڑوں لوگ مرے ہیں جنگ وں لیکن آج یورپ کو دی آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکتے بغیر ویزے کے بغیر پاسپورٹ کے پچیس ایسے ملک ہیں جہاں جو یورپین یونیون کے ارکان ہیں کوئی دو ہستے پہلے یورپین یونیون کو نویل فرائز بھی دلاتا تو ہمیں کل امید ہونا چاہیے ہاں اگر ایک طرف جنونی ہیں وہ جنونی ترہ ترہ کے ہو سکتے وہ مذہبی بھی ہو سکتے وہ ذات بات کے جنونی بھی ہو سکتے وہ ہر چیز کے ہو سکتے ہیں لیکن دل آخر انسان کی عقل جو اس کو بچائے گی مجھے اس بات کا کامل یقین ہے کہ انسان کی عقل بچائے سکتے